نمشکار میں ہوں پوانتیاگی اب کیجری وال کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ دلی سروس بل اب قانون بن گیا ہے کیونکہ راشت پتی نے ان پر تاکچر کر دیئے ہیں اور اب اس کی عدیس اوچنا بھی سرکار کی طرف سے جاری ہو گئی ہے کہ اب یہ قانون بن گیا ہے کہ اب آئی ایس آئی پی ایس اور دانشک ادھکاری ان کی ٹرانسپر پوسٹنگ جو سمیتی بنائی جائے گی وہ کرے گی اس پر بچار کرے گی فائنل نرنے دلی کے ایل جی کا ہوگا اور اس قانون میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ آئی ایس آئی پی ایس اور دانشک ادھکاریوں کا سسپنسن یعنی آپ انہیں نلمبت یدی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیول کیندر سرکار کر سکتی ہے آپ سنتوٹی کریں گے ایل جی اس فائل کو کیندر کو بھیجیں گے گرہ منترالے اس کی جانچ کرے گا دوشی پائے گئے تب ہی سسپنڈ کریں جائیں گے یہ ادھکاری جس کو کیجری وال اور ان کے منتری یہ سوچ رہے تھے کہ جو بھی یہاں ایسے ادھکاری ہیں جو ان کے گھوٹالوں کی جانچ کر رہے ہیں ان کو سسپنڈ کریں انہیں ڈرائیں انہیں دھمکائیں جس طرح کی پچھلے دنوں کمپلینڈ آئی تھی ایسے ساتھ آئی ایس آئی پی ایس ادھکاریوں نے دلی کے مکھے سچیو اور گرہ سچیو کو کمپلینڈ کری تھی کہ ان کو پریس رائز کیا جا رہا ہے ان کو جبرجستی فائلوں پہ سائن کرائے جا رہا ہے اور یہاں تو سترکتا جو سچیو ہے ان کی کمپلینڈ تو بہت گمبیر تھی وہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہے وہ ویڈیو سامنے آئی تھی کہ جو دلی کے یاپکاری نیتی ہے اس سے جڑی ہوئی فائلیں اور دلی کا جو کیجریوال جی کی نیا بنگلہ بنا ہے اس کے برشتہ چار کی فائلیں سترکتا ایپ کا کہنا ہے کہ جو جتنا لاغت لگی ہے جو دیواریں کھڑی ہیں پردے لگے ہیں سوفا آیا ہے پتھر لگا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مہنگا ہے بیدیسی پتھر لگا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ایکچول کوشٹ ہونی چاہیے سرکاری کھجانے سے اس کا چھے گناہ چھے گناہ ادھک پیسہ کسٹیکسن کرنے والوں کو دیا گیا ہے یعنی ادھارن کے لیے جیسے کی سیتالیس کروڑ روپے کا بنگلہ وہ بتایا جا رہا ہے تو جو جانچ ہوئی ہے اس جانچ میں یہ پایا گیا ہے کہ وہ ایکچول کوشٹ سیتالیس کروڑ کھرچ نہیں ہوئی ہے وہ کہہ رہے کہ وہ تو چھے گناہ بتائی جا رہی ہے تو وہ لگ بگ آٹھ نو کروڑ روپے میں بنگلہ تیار ہو گیا ہے لیکن اس آٹھ نو دس کروڑ روپے کو آپ چھے گناہ بڑھا کر بتا رہے ہیں تو بھائی یہ گھوٹالہ ہے اور اس کی بھی فائل سرطرکتہ آئیوت کے کاریالے میں رکھی تھی تو انہوں نے نیموں کو تاک پہ رکھتے ہوئے جو اپ آئیوت ہیں ان کو سیدھا ریپورٹنگ کرنے کا عادیس دے دیا ان سے فائل منگا لی اور وہ فائل بھی رات کے دو بجے تو یہ سوال اٹھ رہا تھا اور اس لئے سرکار تدکال عدیہ دیش لے کر آئی تھی عدیہ دیش لاکر اس قانون کو روک دیا تھا جو سپریم کورٹ نے ان کے حط میں پہنسلہ کیا تھا لیکن اب جب یہ قانون بن گیا ہے اس میں اب یہ بھی ہو گیا ہے راشپتی جی کے حق تاکچر کے بعد کہ یہ انیس مئی دوہجار تئیس سے لاغو ہوگا یعنی اسی ڈیٹھ سے لاغو ہو رہا ہے جو یہ عدیہ دیش لایا گیا تھا اس کے بعد تدکال کاروائی کی گئی تھی اس قانون کو روکنے کے لئے اور اس کا کارن آپ جانی چکے ہیں گرہ منتری عمیشہ پورے صدن کو دیش کو بتا چکے ہیں کہ ہمیں کیا مجبوری تھی کیوں لائیا گیا یہ جو عام آدمی پارٹی کے نیتا ہیں وپکشی نیتا ہیں ابھی بھی جھوٹ پھیلانے میں لگے ہیں کہ صاحب سپریم کورٹ کا فہنسلہ بدل دیا گیا جبکہ کئی بار اب اس پر تو سنصد میں بیعث ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے ہی اپنے فہنسلے میں کہا تھا کہ سرکار اس پر ایک قانون جب تک نہیں بناتی تب تک کے لئے ہم کوئی ایس تھائی ٹیمپریری ایک ویوستہ دے دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو سمیدان پیٹ کو بھیج دیتے ہیں سمیدان پیٹ اس پر کوئی نرنے دے گی سمیدان پیٹ اس پر نرنے دیتی اس کے پہلے ہی سرکار نے ایک قانون بنا دیا یعنی سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سپریم کورٹ کی اچھا سپریم کورٹ کے ہی آدیش پر سرکار اس قانون کو لائی ہے یہ صدن کے اندر گرہ منتری امستہ نے بتایا ہے انہوں نے بتایا پورے دیش کو کہ یہ سمیدان کا انوچید دو سو انتالیس اے اے کے تحت ویوستہ ہے کہ کے اندر سرکار چاہے تو جہاں پونڈ راج نہیں ہے اس میں جب چاہے وہ قانون کا پریورتن کر سکتی ہے اور اس لئے یہاں سمیدان کے ورد بھی جانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم نے قانون بنایا یہ سمیدان کی دھارہ میں ہے اور جب سمیدان میں کوئی چیز لکھی ہے سپریم کورٹ بھی اس کو پڑھ رہا ہے تو سپریم کورٹ بھی جان رہا ہے کہ سرکار ٹھیک کر رہی ہے نہیں تو سپریم کورٹ کی طرف سے ٹھپڑی آ جاتی تو اب جب یہ کام کر دیا اب اس قانون بن گیا ہے تو نچے جان لیجئے اب کاروائی ہوگی اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ قانون اب بن گیا ہے تو اب آپ دیکھیں گے منڈے سے اس پہ ایکشن شروع ہو جائے گا آفیس کھلیں گے آئی ایس آئی پی ایس عدیقاری اپنے کاریال لے آئیں گے اور یہ پندرہ اگست نکلا یا نہیں نکلا وہ بات کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ پندرہ اگست ہمارا ایک راشتی اتحار ہے ہو سکتا ہے تب تک چھوٹ مل جائے جھنڈا ونڈا فیرانہ ہے بھائی لیکن اس کے بعد اب یہ امید جتائی جاری ہے کہ جس طرح کے گھپلے گھٹالے ہیں اب کیجری وال جی کو یہ ایجنسیا پوچھناچ کے لیے بلائیں گی یدی دوشی پائے گئے تو جیل جانا تہ اور اسی سے بوکھلات ساری تھی یہی سب قوایت کی جاری تھی کہ کس طرح سے قانونی سیکنجے سے بچا جائے کس طرح سے جیل جانے سے بچا جائے جس طرح کے گھپلے گھٹالے ہوئے ہیں حالانکہ کیجری وال جی نے یہ دھیان رکھا ہے کہ باقی منطری ایم ایل اے یہ فس جائیں تو فس جائیں کیونکہ وہ تو سائن کرتے نہیں ہیں اس معاملے میں بھی اس فائل پہ بھی حق تاکشر نہیں ہے جو ان کا بنگلہ بنا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پتنی جو اپنی مرجی سے خریدداری کرنے گئی تھی وہ دکانداروں نے سویکار کر آئے میڈیا والے ان کی بائٹ لے آئے ہیں کہ صاحب یہاں کیجری وال جی کی پتنی آئی تھی ان کے ساتھ ایک ٹھیکے دار بھی تھے وہ یہ ایک لاکھ روپے کا مندر لے کے گئے ہیں اب یہ کہیں قانون میں تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ ان کی مرجی سے یہ بل بنایا ہے ان کی جانکاری میں تھا اور اب یہ ٹھیکے دار اگر یہ بیان دے رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ ایڈی میں کیا بیان دے گا جانچ ہوگی تو کیا کہے گا لیکن اگر اس طرح کا کوئی گھٹالہ گھپلہ کھلتا ہے کہ پتنی کے کہنے سے یہ بل فرجی بنا پتنی کے کہنے سے مہنگی مہنگی چیزیں لگائی گئی پھر یہ جو پرانا مکھے منتری آواز تھا وہ کس کے کہنے سے توڑا گیا تو اس میں کئی عدکاری بھی نپیں گے اور نشت جانیے کہ اس میں کیجری وال جی اس لیے پھس رہے ہیں کیونکہ انہی کا گھر بن رہا تھا تو ان کو مکھے منتری کے ہونے کے طور پر کوئی بھی غلط کام اگر ہو رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ناک کے نیچے تو اس کو انہیں مکھے منتری کے طور پر روکنا چاہیے یدی انہوں نے نہیں روکا ہے تو کیا وہ دوشی نہیں ہے یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے تو اب اس پر کاروائی ہوگی کانون بن چکا ہے اور آپ کو یاد ہوگا سنسد کے اندر یہ 131 ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی تھی 102 ووٹ ارون کیجری وال جی آم آدمی پارٹی کے پکشو میں پڑے تھے جبکہ یہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 2024 کا سیمی فائنل ہوگا اگر ہم ہی سدیہ دیش کو پاس کرنے سے روکتے ہیں تو یہ بھی ایک کلیر ہو گیا کہ ایک طرف تو ارون کیجری وال جی کی سرکار میں جو گھوٹالے گھفلے ہوئے ہیں اس کی جانت تیجی سے ہوگی تو اس میں اب یہ بھی میں سن رہا ہوں ابھی پختہ تو نہیں ہے لیکن آتیشی کے اوپر بھی کچھ سکولوں میں بچوں کے اوپر کچھ گھفلا گھوٹالا اگلے کچھ دن میں آنے والا ہے ایسا مجھے سوٹروں سے پتہ لگا ہے کہ کوئی ایک گھوٹالا کھل رہا ہے کہ بچوں کے نام پہ بھی کچھ گھفلا ہو رہا ہے بچوں کی فیس یا ان کو ملنے والے کچھ سامان پر وہ کیا ہے اب وہ سو مار تک آپ کو پتہ چل جائے گا تو کل ملا کر یہ ہے کہ کیجری وال جی تو آگے آتے نہیں ہیں کسی فائل پہ سائن کرتے نہیں ہیں منتراللہ ان کے پاس ہے نہیں لیکن ان کے جو باقی وداعاک ہیں وہ بچ نہیں رہے وہ جیل جاتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف جس طرح سے یہ اربین کیجری وال جی اپنے ہی دوارہ بتائے گئے سیمی فائنل میں ہار گئے کیونکہ بی جے پی جیت گئی تو یہ بھی تیہ ہو گیا کہ آئیں گے تو بودی جی ہی تو ان کو پردھان منتری جو بننے کا سپنا تھا اس پر بھی جھٹکا لگا ہے اربین کیجری وال جی کو اب یہ پردھان منتری تو بن نہیں پائیں گے کیونکہ خود ہی کا جو کرائیٹیریہ تیہ کیا تھا سیمی فائنل والا اس میں فیل ہو گئے اب مکھے منتری بھی یہ رہ پائیں گے کہ نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے مات رو